موسیقی اسلام علیکم گوڈیوننگ 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 بھی میں اس کا ریزن بتاتی ہوں آپ کو اور گوڈیوننگ گوڈیونن شام بخیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شام کی چائے وید ڈاکٹر آفیا اور یہاں میں نے گوڈیوننگ گوڈیوننگ ساتھ اس میں کہا کہ بہت ساروں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پانچ چار پانچ بجے تو آفٹرنون ہو رہا ہوتا ہے یہ ایوننگ دھوڑی ہوتی ہے تو میں کہتی ہیں ہاں بیسے ہمارے لیے تو یہ آفٹرنون ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر ایوننگ بھی ہے شام کی چائے بھی ہے کیونکہ جائے تو ہم شام میں پیتے ہیں آفٹرنون میں تو نہیں پیتے ہم تو اس کو شام کی چائے کہتے ہیں تو اب میں آپ کو گوڈ آفٹرنون بھی کہوں گے اور گوڈیوننگ بھی کروں گے جس کو جو سمجھ میں آرہا ہے جس کے لیے جو سوٹے بہلے وہ اپنے اوپر وہ اپلیکے پل کر رہا لے ٹھیک ہے ٹھیک آج ہم چائے کا کپ پیتے ہوئے کیا بات کرنے والے ہیں آج ہم چائے کا کپ پیتے ہوئے جو بات کریں گے وہ بہت بہت ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان بچوں کی جو کہ ایڈوکیشن لینے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو کون کون سے ملک کے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہے کون کون سے ڈگریز کے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہے اس پہ apply کیسے کرتے ہیں ان کی pre-requisites کیا ہوتے ہیں ان کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہم کہاں اکسے یہ چیزیں پلکل ہمیں last پہ پتا چلتی ہیں جب ہم apply کرنے جارے ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہم pre-prepare کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا ہو کہ اس کے لئے یہ بھی requirement یہ بھی requirement سب کچھ prepared ہو ہمارا ایک بات ہماری یہ ہوگی پھر وہاں پہ جا کے degrees کتنے 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 کی کیا کیا expenses اس پہ ہو سکتے ہیں ہم insurance policy لے لیتے ہیں ہم ان کے لئے اٹلی ستا فانڈ رکھتے ہیں کہ بچہ بہار آرام سے جا کے education اپنی پوری کرے اور ساتھ میں وہ اپنا جیسے کہتے ہیں live بھی normal spend کر سکے تو ہم اس حساب سے میرے RGI بھی پتہ نہیں ہوا بھا گئے رہی ہے خیر ہے نہیں میں اس کو break میں سیٹ کر لوں گی تو ہم اس حساب سے expenses اور سب چیزیں manage کر کے رکھیں چار بچے ہیں تو چار بچوں کے حساب سے دو بچے ہیں تو دو بچوں کے ساتھ سے ایک بچوں تو ایک بچے کے ساتھ سے لیکن ہم ہم ہمارے ذہن میں planning ہوئی ہو ہوں ہم اس حساب سے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہوں کہ آج سے اتنے 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 زمانے کے بعد اتنے اتنے پیسے چاہیوں گے ابھی میرا بچہ اگر دس سال کا ہے تو اگر یہ اٹھارہ سال کا ہوگا اور مجھے اس طرح اس کو باہر بھیجنا ہوگا تو کتنے expenses لگنے اور میرے پاس کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کتنی extra ہونی چاہیے اور کون سی فیلڈ کتنے میں پڑے گی مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لئے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں آج کا شو جو ہمارا آپ کی چائے بھی مجھے لگتا ہے آج آپ بہت ایک ایک سپ کر کے چائے پییں گے یہ بات تو سہی کہہ رہے ہیں پھر دوسرا سے آپ کی چائے بھی ٹھنڈی ہوتی رہے گی بیچ میں کیونکہ ہمارا ٹوپک ہی آجیس ہے ہم لیتے ایک چوٹی سی بریک لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے سارے فورم which is فیس بوک ہمارا انسٹرگرام ہمارا یوٹیوب چانل سب کو لائک فالو سسکرائب کیجئے اپنا فیڈباک دیجئے فیڈباک ایشنا ڈا ٹی وی پہ سیلیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا وہ ابراڈ جا کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کیا کیا چیزیں جو ہے اس کو کنسیدر کرنی چاہیے کیا کیا چیزیں وہ لوگ ہماری کنسیدر کرتے ہیں کنک چیزوں پر پوائنس ہوتے ہیں کونسی آئیڈیل جگہ ہیں جہاں پہ جا کے کون کونسی کورسز وہ پڑھ سکتے ہیں اس پہ بات ہوگی پھر سی وی رائٹنگ سی وی رائٹنگ is very important اور آج تک آئی تنگ مجھے لگتا ہے انسان کا ایک بچے کا ایک انٹرویو دینے ہے اس کا سب سے پہلا امپریشن جوتا ہے اس کی سی وی ہوتے ہیں اور اس کی سی وی کیسے لکھی بھی ہوتی ہے سی وی کے پاتن کیا ہوتا ہے ون پیج سی وی کیا ہوتی ہے ڈیٹیل سی وی کیا ہوتی ہے کابر لیٹر کابرنگ لیٹر جو ساتھ میں دیا جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیوں important ہے ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لئے ہمارے پاس موجود ہے جی سی او ہے سپار کانسلٹنسی انٹرنیشنل کے شہزیب رائیس اسلام علیکم شہزیب اسلام علیکم کیسے ہیں بلکل چھک آپ کیسے ہیں آج ہم بڑے ہی مزے کے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کریں سب بچوں کے لئے بھی ایک گائیڈ لائن ہے اور یہ سارے پیرنٹ جنس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں ان سے کچھ کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی کورس سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بڑا important ہے تو ہم سی وی پہ ابھی آئیں گے the second half پہلے ہاف میں ہم بات کرتے ہیں student visa پہ پہلے ہاف میں ہم بات کرتے ہیں وہ ڈگریز جو باہر جا کے بچے لیتے ہیں اب وہ ڈگریز کیسے لیتے ہیں کیا کیا چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سب بات ابھی ہوگی شازے ہم اجھے بتائیں کہ بچے جب آتے ہیں student visa والے جب باہر پر abroad جا کے پڑنا ہے باہر جا کے پڑنا ہے تو کون سی کنٹریز جو ہیں وہ top listed ہیں ان کے لئے اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگا سب کا thanks کیونکہ بڑا important topic ہیں دونوں یہ cv writing بھی اور student visa ہے اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کو مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہے وہ جو سٹوڈنٹس کنٹریز جو سلیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں آسٹریلیا کینیڈا بہت زیادہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس لیکن اس کے علاوہ آج کل ترکی بہت زیادہ لوگ انہورے مہا پر جا رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر یورپ سائٹ پر بہت زیادہ جا رہے ہیں آجا اس میں بجٹ کے بڑا امپورڈنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کہاں پر ہم نے سٹوڈیز کرنی ہے کیونکہ آسٹریلیا کینیڈا یوکی یوے سے یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پر بجٹ آپ کو زیادہ ریکوائر ہوتا ہے آجا جب ہم یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں جرمنی ہو گیا جرمنی ہو گیا جرمنی ہو گیا ہمارے انجینئرز وہاں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں پہ بجٹ کمپیرٹیوی جو تھوڑا سا آپ کا کم بجٹ مطلب کتنا بجٹ مطلب اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو آن ایوریج جو میں نے چار کنٹریز کے ناملی آسٹریلیا کانیڈا یوکی یوے سے یہ وہ کنٹریز تو کنٹریز جیرمنی ہوگی اگر و ‫ نیکنے نیکھ جانے ہے کہ جہاں free education کا word لکھا ہو ہے it's mean کہ 100% free it's not 100% free fees basically اس میں ہی ہوتا ہے کہ tuition fees نہیں ہوتی ہے باقی examination fees ہے آپ کی admission fees ہے انڈولمنٹ فیس ہے وہ مختلف طرح کی فیسی آفیلیل ہوتی ہے لیکن comparatively اس میں 30% expense آتا ہے as compared to australia canada UK to US ہے تو یہ depend کرتا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم گائیڈلائن سکو یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ basically اگر آپ جانا ہے کسی کنٹری موو پاس آتے ہیں کنٹری کو سلائک کیا جائے چونٹرے کرتا ہے کہ سرتوڈیلائین سکوڈیلائی یہ ہمارے پاس آفیلہ پاس آلی چاہستہ ہے ابھی آلی چونٹرے کرتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں سے پندرہ سے بیس لاغ اور یہاں پاس آئٹی پسینٹ that is I think دس لاغ کے انتر سکوڈیلائی وہ بچے دیگری صرف رکھے ہیں اور ساوڈ بچے کے بعد کو رہا ہے چار سالا ہے چار سال کا بچے رہا ہے اور جو بھی ہے کٹ ایک واپنے کیونکہ شکیٹس ہمارا لانگچ far آپ نے کہا کہ ہم عمد کی بچے بھگت فر کرنے گے ہیں بہت بتا بچے بھار آنگچ باریر کا مطلب ہے جوگل ترانسلیٹ اور سن بھرتے ہماری بات نہیں ہے وہ کپتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے ہم ترکی میں تین طرح کے ویزا ملتا ہے ہمارے پاس ستزن شفت ویزا بھی ستوڈنٹ ویزا بھی ابھی انہوں نے تی آر سی ویزا بھی لیزا بھی ہمارے پاس کافی سارے ستوڈنٹس یہاں سے جاہاں لوگ جاہے ہیں پروفیشنل جاہے ہیں تو ایمپورٹنٹ چیز یہی ہے جو آپ نے یہ لینگویز بیریئر کی بات کی ہے ایمپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے وائلز دیا اور اور آسٹریلییوں نے ائتی دیا اور ایلز ایلت کے لئے امریکہ کے لئے دیلیلی ہے ٹلیب کا اقزام ٹلیب کا اقزام نیلیب کو شکل فرائیں تو ایسیم کی طرفت نویی ہے جب ہیل سے آپ مسئلہ علیہ ڈا ہے تو ہی اقزامی نویی ہے تو آپ کو لیگویج بیریر کی اینپورٹنٹ بات ہوگی ہے کہ جو اس کنٹریز ہیں تو ہی ارنت اگر کنٹریز ہیں کہ کسی بھی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ابھی اردو کی لینگویج کو پروپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے آج تک تو ایک نئی لینگویج کو سیکھنا ہے it's very difficult اب رستی اور ایک ایج بھی ہوتی ہے لینگویج سیکھنے کی بالکل یہ ایک الگ سکلز اس کے لئے ریکوائر ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کم بجٹ میں جانا چاہتے ہیں تو لیکن وہاں پر یہ شوز ہیں اور جہاں پر آپ اچھے بجٹ میں جانا چاہتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں ایک بات مجھے بتائیے شہازے اب ہم بھڑا سے اس پوائنٹ پر اسلے ہٹکے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ایک بچہ اگر اپنی پروفیشنل دگری کے لئے اپنے بچلر کے لئے وہ سیلیکٹ کر رہا ہے ہے وہ جائے گا ٹائیگی کھا ٹائیگی کھان گرمینی جائے گک اب اب کیا جرمن لینجج لینجء اور گاوٹ انتاری ہزتے ہیں آپ پچے کیا بچہ اسو WATروفیشنل ہوگا Rough呢 17,18 بچے تو اب ہی وہ جائے گا پہلے وہ جرمن لینجج سی کھے گا پہلے وہ وہ پہے ٹاکیشن کے پر پہلے qualify کرے گا اس میں دو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے بہت بہت زیادہ جب آپ یہ لگتے ہیں ڈھا اوپشن ان کے بارے امکتے ہیں پاکستان میں ہی اڈیمیشن رسول پہلے کسی بھی اچھے لینگویج انسٹیوشن کو جوائن کریں اور اپنا بیسیق کورس ہوتا ہے جو 3 منس کا 6 منس کا وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے لینگویجں سے بتانے ہیں ملکہ یہ ہے ڈیمیت سکس سکس س کم یا سکس طریقا ہے اکی ایک اور کم کام 3-6 منس ان کے ساتھ بیسی بھی جاتے ہیں کہ وہاں پر جا کے کچھ کسی شاپ پر کھڑے ہو کے کچھ وہ اپنے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے موو ہوتے ہیں جب کسی بھی کنٹری میں اس طرح کے تو وہاں پر کچھ یونیورسٹری لینگویج کے کورسز بھی کرواری ہوتی ہیں تو وہ کورس آپ کو کنڈیشنل آفار لیٹر ملتا ہے کہ جب آپ یہ کنڈیشنز کمپلیٹ کر لیں گے کہ جو کنڈیشن لینگویج کی رکھی ہوئی ہے کہ آپ کنڈیشن لینگویج کا کورس کر لیں گے سکس منس کا کورس کر لیں گے جب وہ کمپلیٹ کر لیں گے لیکن اس کا ایک نگیٹیف امپیکٹ ہی آتا ہے کہ جو آپ چھوٹے سے انسٹیوشن و پاکستانے بیٹھ کے وہی لینگویج کا کورس ایک لوگ کورس کر لیں گے دیفنیٹلی وہ وہاں پر ایک ایک یونیورسٹری لینگویج کا کورس کر لیں گے یہ اس طرح سے مینج کیا سکتا ہے اس کو اوکے یہ دو طریقے ہیں اگر آپ می بچے کو چاہرے ہیں کہ آپ اس کو بھیجے گے تو آئی دنگگویج کا کسی اس طرح کی لانگوش کو سیکھنے میں لگا دے اس کے پاس جب بائی دیم موووز سیونٹیان کا ہو گا اس کو بھیجے گے گے اس میں بھیجے گے اوہاں پر وہاں پر وہاں پر وہاں پر فری اجوکشن انہ سنس کے فری تیوشن فی اس کی ہو جائے گی یہ ستاری یورپین کانٹریز کے ساتھ ہے اس کے usaہ جانب ایک اوپنی کانٹریز میں ایک کنٹریز ایڈان کرتے ہ ہوں کہ کچھ انکاروں نے شروع انکاروں نے انکاروں کو تجینگ اگلیز ہوتا ہے جس کے اسمان کی اگلیزی میں تجینگ نمازی لیکن کسی چیز اگلیز سکتران جانب انکاروں کے اگلیز ہوجاں تو وہ جانب انکاروں کا تجینگ لانگویجن کا حاصل ہے اس طرح نہیں ہے انکاروں نے سبتہ دیو WrestleMania ہیاری رہی ہیں لیکن دیفنیلی آپ کو انکاروں کے بارے رہتے ہیں آپ اپنے اکومیڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ کسی شاپ پر جا کے بائنگ یا پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں آپ کو لینگویج بیریئرز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن منڈیٹری ہوتا ہے لینگویجن کے لئے ہاں یہ نہیں کہ ہم وہاں جا کے چلو سیکھ لیں گے اچھا یہ بہاں جا کے سیکھنے والا آپ نے بتایا یونیورسٹی سے جب سے تھوڑی سی آف کورس آپ کی قوس زیادہ لگے گی تو آپ کو مجابیشن آپ کو اس کے بعد ملے گا یا پھر ایڈمیشن آپ کو مل چکا ہوگای اللہ سے پہلے آپ کو وہ خلال کرنے ہیں یہ کنڈیشنال أوفر لیٹر ہوگا آپ کو مل چکا ہوگاифا کیونکہ اسی آپ کی بیافک που آپ molecules کا گرگا لیکن جب آپ وہ خلال کرتے ہیں اس کے بعد ہی وہ خلال کرتے ہیں اس کے بعد ہاں وہ خلال کرتے ہیں کونی پر ٹھیکل cerc Territor Ferr hold Șét کوئی پر تکللر ڈیڈیش کورس کی ان لینگویج کورس کی کوئی کسی پرٹیکولر ایج نہیں ہے بیسیکلی ایمپورنٹ چیز تو ہی ہے کہ سٹوڈنٹ ویزا ہمیں وہ یونیورسٹی یا وہ کنٹری دے رہا ہے ہمیں وہ کس ایج گروپ والوں کو دے رہا ہے اور کس سٹیڈی پرگرام میں ہم جا رہے ہیں اگر ماسٹرز ہے تو اب بہت سارے لوگ اگر ہمارے پاس ایسے کلائنٹس آ رہے ہیں کہ جو اب آف دین 40 ایرز ہیں وہ مقرب رہے ہیں تو دیفنیٹلی اگر وہ مازٹرز پرگامیں اگر وہ وہ مازٹرز پرگامیں اگر وہ مازٹرز پرگامیں وہ مازٹرز پرگامیں وہ بہت سٹی شکر سٹیڈی تو اس میں ڈفکلٹیم اگر اگر آپ کو آ سا ستی ہیں وہ ویزا لینے میں لیکن رہا ہے جو آپ نے بیگویج کی بات کی لینگویج میں ایج بیریئر کوئی نہیں ہے اگر اگر آپ کو ویزا ملا ہوا ہے اور وہ سکورس میں انڈرول ہیں تو ان کو کوئی اشیو کی بات ہے اور رائعیٹ سو یورپین کانٹریز میں کون کانٹریز کو پیفر کیا جاتا ہے یورپین کانٹریز میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جرمانی ہے جرمانی کی ایک اور بھی امپورٹنٹ بجال ہے سوڈین بھی ہے آسٹریہ بھی ہے پولنڈ بھی لوگ جاتے ہیں پولانڈ بھی لوگ جاتے ہیں جی جی بلکل پولیش وہاں کیا پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے وہاں پر اکسر لوگ جاتے ہیں یہاں پڑھنے کیا جاتے ہیں انجنیرنگ کرنے کافی سارے لوگ جاتے ہیں یو میں انجنیرنگ کرنے لوگ جاتے ہیں جو جرمانی کو لوگ سلیکھ کر رہے ہوتے ہیں وہ انجینیرز ہمارے پاکستانی بلکہ جنو نے بیچلرز اچھی بڑی امپورٹنٹ سے پاکستان سے کیے وہاں بھی جرمانی کو فوکس کرتے ہیں اس کے سب سے بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے حساب نمک پاکستان جی Messi جب کے بڑی امپورٹ 북한 وہاں پاکستان جگرمنی کو بڑی امپورٹ م judicialγα رسلٹ کیا بڑی امپورٹر طور پاکستان اسیนیرنگ کیا جگری رہے ہیں وہاں باستفاد دولiek مباد�� town والاکترین کرنے دولRep guide ٹھیک ہے بس لبکورٹ کارا پاکستانے لئے ٹھیک ہے گریڈا وہاں پاکستانی رہے ہیں وہاں پرانچ بھی گزید کے اندارا بكم بھیجنا بھیجنا پر ہوتے ہیں اور بچھا ہونے چاہتے ہیں آپ کا بچھا اور مچنے متzerہ کے ساتھ سکریں اور پھر بھیا پہا پہا پہتہ سکریں پر پرشای کے ساتھ سکریں بہتا ہے ذہب کہ یہ تو نہیں کہ کسی کو بسٹ ہوں پر ہوگا اگر وہ کسی سکولرشپ پہنے پر تو تو ان کے ساتھ سے دیکھیں گئے اگر انترین فراہ سکریں کسی بھیجمائیے کہ اور ملکے کے لئے کیونکہ اوسترلیہ کے لئے ہاتھ کیا جیسی پرسیدینی کے لئے ہیں اور اینٹھینڈا اور گزارگ سا طریقہ نزلینڈی نزلینڈی ہی ہے تو ہم نزلینڈی سیدول ہے اور ان لوگوں نے ہوتا سہی بھی جب سے پیشنگوں کو ملکے اور پسٹی دیوار پرمیٹ ہوتا ہے وہ بے ٹھر یا پسٹی دیوار پرمیٹ ہوتا ہے جب وہ کمپلیت ہوتا ہے دن وہ لیڈنگ تو پرمنٹ رزیڈنسی ہوتا ہے تو ان دو کنٹریز میں یہ بینفیٹ ہو جاتا ہے سٹوینٹس کو یہاں پر جاتے ہیں اچھا اور جرمنی میں ایسا نہیں ہوتا اور اورپن کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا وہ پھر ایسا نمبر ایرز ہیں اگر ایسا فور ایرز کے دگری پرورام میں جا رہے ہیں تو اس کے بعد پی اے دبلو تو بہت سارے کنٹریز آفر کر رہے ہیں پی ایسا پی ایسا پس تاڈی ورک پرمید پس تاڈی ورک پرمید آپ کا بیشتر محصول لگائی رہے ہیں لگلی بے آپ کے ساتھ وقت دن وہ چھوڈی ورک پر ملٹ رہے ہیں بھیکی بھیکی ٹوینٹی آفر کروک elektro replaces برک ملٹیز میں ساتھ ویزا کروکر اھائے ہیں بھیکی لیکن جب ہم ایسا پی ایسا پی سٹوینٹ کو لے کر تو وہاں پر لیگلی بیاف کے اوپر ایزای سٹورنٹ جیسے سٹیزن کو تمام وہ کنٹریز میں آلاوڈ ہوتے ورک وہ اپنا فول ٹائم ٹھیک ہے جی اس سے ریلیٹڈ کچھ اور کچھ اور قویشنز بھی میرے اندر یوں یوں کر کے پاپ ہو رہے لیکن وہ میں بھی کار پر سٹورنٹ ویزا کی جب وہ سٹورنٹ ویزا لے کے اور کنٹریز میں کہاں کہاں جاتے ہیں کہاں کہاں کون 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 سے کوشس جو ہیں وہ آفر ہوتے ہیں اور کہاں پر ان کا فیوچر زیادہ سٹیبل ہو سکتا ہے اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے سی وی رائٹنگ پر کہ سی وی کیسے لکھی جاتی ہے وان پیچ کیا ہوتی ہے ڈیٹیل سی وی کیا ہوتی ہے اور سی وی میں کیا کیا ایسپیکس ہونے چاہیے اور سی وی سے ریلیٹڈ کچھ اپس بھی ہیں ان پر بھی بات ہوگی اچھا جازم اب آپ جب بتائیے کہ یہ سی وی جو ہے یہ کیسے لکھی جاتی ہے اور اس میں کیا چیز ایمپورٹنٹ ہے اور دوسرا مجھے ایک دفعہ کسی نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو جتنی تمہارے ایکسٹرہ کریکلر چیزیں ہوں گی وہ تمہارے پوائنٹس پنیں گے اور ہم شاید بچوں کو پڑھاتے 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 دیکھتے نہیں کہ ایکسٹرہ کریکلر ان کا کچھ ہے کے نہیں ہے وہ دیبیٹر ہیں یا وہ کوئی سوئمر ہیں یا وہ کسی گیم میں ہیں یہ سب ہم دیکھتے ہی نہیں ہے اور جب یہ سی وی لکھنے والے تائم آدھے تو خیالات ہے یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اب سی وی سے ریلیٹر ان چیزیں کچھ کریں اچھا اس میں دو بڑی امپورٹنٹ کونسپس وہ پہلے میں کلیر کر دیتا ہوں جو ہمارے ویوورز ہیں ایک ہے سی وی ایک ہے رجیوم ہے یہ دو بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہیں اور یہ مطلب کنفلک کر رہے ہوتے ہیں کسی وی جو ہے نہیں جو سی وی کا مطلب یہ ہے کہ دیٹیل آپ کی جو ایسپیکٹس ہیں تمام آپ کی ایجوکیشنل آپ کی ایکسٹریکرکلر ایکٹیوٹیز آپ کی ایکسپیرینس کی دیٹیز بہت دیٹیل میں آرہی ہوتی ہے وہ اٹلیسٹ دو پیج سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نورملی اور جو ریزیو میں ہیں وہ اس کو فکس اب کرنا ہوتا ہے ٹو پیجز پہ ہمارے پاس ایسی سی وی آتی ہیں جو ففٹین پیجز پہ ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیں تاسک ہی دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو فکس کرنا ہے ٹو پیجز پہ وہ ریزیو میں بناوانا ہوتا ہے ان کو سی وی بناوانا ہوتا ہے کوئی پروفیسر سمری کرنی ہوتی ہے سمری کرنی ہوتی ہے تو اب جو آپ نے ایکسٹریکرکلر ایکٹیوٹیز کی جو بات کی ہے وہ اٹس ڈیپینڈ کہ ہم نے سی وی کہیں سمیٹ کرنی ہے یا ریزیو میں سمیٹ کرنا ہے اچھا یہ جو ہم سارے دسکرشن کرنے ہیں سی وی کی اور جو ریزیو میں کی یہ تھوڑی سی انفرمیشن پاکستان کے لیے ڈیفرینڈ ہے اور جو ہم پاکستان کے علاوہ جو ڈیفرینڈ کانٹریز میں میں میک لائنٹس انڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر ایک تھوڑا سا ڈیفرینڈ ایسپیکٹ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کانسپٹ ہماری ہیں ہم لوگ ورڈ تو سی وی کا یوز کرتے ہیں لیکن سمیشن جو ہوری ہوتی وہ رزیو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک سے دو پیجز کا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس کو اتنا انترسان کرنے اور اسی ہی کو کبھیل کرنے کچھ لوگ مانگتے ہیں بس ایسی سی وی پریسائیس سی وی پریسائیس رزیوم ہے وان پیج سی وی ابھی آپ نے کہا چھوٹی نہیں ہوتی اس طرح کی وانس ہم لوگو سننے کو ملتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے اچھا جب ہم کہیں سی وی سمیشن کر رہے ہوتے تو اس میں بھی بڑی جو امپورٹنٹ چیزیں ہمارے لیے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا کہ یہ مینوال سمیشن ہو رہا ہے سی وی کا یعنی کہ کہ ہم ای میل کر رہے ہیں یا ہم کسی کے پورٹل پر اپلوڈ کر رہے ہیں جب یہ دو چیزیں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے ہم انڈسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کہیں ای میل کرنی ہے یا کہیں پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے دونوں کے سکروٹنے پروسیجر ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ہر امپلوئر کے تو اس لحاظ سے ہی ہم نے سی وی بنانی ہے ریزیو میں بنانا ہے تو اس لحاظ سے ہم بنا رہے ہوتے ہیں اپنا سی وی کو بھی ایک سی وی بنا کر رکھ نہیں سکتے اور اپڈیٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں جسے ایک بارڈل کا کیپ ہوتا ہے وہ ہر بارڈل میں فکس نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ریزیو میں تو کوریگ لیٹر ہے نا اس کے لئے نہیں کوریگ لیٹر بالکل ہے کوریگ لیٹر ہماری سکلز کو دیسائیڈ کرتے ہیں جو امپلوئر نے سکلز مانگے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس وہ سکلز آویلیبل ہیں اور ہم ان سکلز سے امپلوئر کو کیا بینفیٹس سکتے ہیں لیکن ہماری ایجوکیشنل ڈیٹیل ہماری ایکسپیرینس کی ڈیٹیل ہمارے کریئر اوبجیکٹیو وہ تمام ہمارے cv پہ رہے گا ہم کبھی بھی کوپیسٹ نہیں کر سکتے cv کو اور کور لیٹر کو ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہم cv پہ مینشن کر رہے ہوں اس میں بہت ساری انفرمیشن سے ایسی ہیں جو پاکستان میں ابھی تک مینشن ہوتی ہیں لیکن وہ ورلڈ وائیڈ انفرمیشن چکے ہیں جاشا لیکن اگر انفرم جانب بھائیڈ لیکن انفرمیشن چیزی ہم کنے پوائنس چیزی کنے چیزی کنے چیزیی خلا بھائیڈ وہ بہت امپورٹنہ ہے جب ہم ستارڈ لیٹری ورانے پہ رہے ہم ستارڈ پرسنل ڈیٹیل سے اگر اوپورٹنگ چیزی خیزگنے دنگی ہمارا جو ایمیل ایڈریس ہو بڑا فاورمل ایمیل ایڈریس ہو آپ نے نوڈ کیا ہوگا اکسار ہمارے پاس ایمیل ایڈریس ایسے یوز ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ہم ایمپریس کر رہو ہوتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ایمیل ایڈریس ہو کوئی ایسا انجنون آپ کا ایمیل ایڈریس نہ ہو جس سے آپ کے جو آپ کا نیگٹیف ایمپیکٹ پڑھے ایمپلوائر کے مائنڈ پہ آپ کا پروپر آپ کا سیل نمبر موجود ہے اس میں ایمیل ایڈریس ہو اور فورت چیز آپ کا لینکڈین پروفائل اگر وہ ہے تو اس کا لینک آویلی بلو باقی جتنی بھی انفرمیشن ہے یہ اپنے تمام ویورز کو بہت کلیر بتا دیتا ہوں کہ اپنا کریئر اوبجیکٹیو ہے اپنی بلڈ گروپ ہے اپنا میریٹل سٹیٹا سے سین ایسی کی ڈیٹیلز ہیں یہ اپس لیڈیو چوکی ہیں یہ اب پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے انٹرنیشنل تو ویسے بھی یوز نہیں ہوتی یہ آپ کا کنزیوم کرتا پیپر کو اور کوئی بھی چیز اس میں کلیر نہیں ہے بیسک کیا نشا یہ یور نیم یور ایچ جی پرسنل ڈیٹیل میں آپ کا نام ہونا چاہیے آپ کا نام ہونا چاہیے آپ کا نام ہونا چاہیے آپ کا سیل نمبر آپ کا ایمیل اڈریس اور آپ کی ویب سائیڈ ہے یا لینکڈین پروفائل لینکٹن پروفائل یہ ایک نیا ہمارے پاس وہ نیا تو نہیں ہے زمانے سے لوگ لینکٹن پروفائل سے وہ کر رہے ہیں لیکن لینکٹن پروفائل ہر ایک کا نہیں بناوا اور ہمارے جو بہت سینئر 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 جو پزیشنز پہ ہوتے ہیں یا جو اب سکسٹی سیونٹیز میں انہوں نے ان کے لینکٹن پروفائل نہیں ہوتے تو لینکٹن پروفائل ہونے اس ویری امپورٹنٹ اچھا رافی ایک بات آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں ہمارے ویوورز کو کہ بسیکلی ہم نے اپنے جو اپنے پرسنل اکاونٹ ہے سوشل میڈیا پہ وہ ہم نے فیس بوک پہ انسٹاگرام پہ اور ڈیفرینٹ پورٹلز کے اپنے بنایا وہ ہوتے ہیں آج کل ہر ایک اپنے اکاونٹ کے لیے دویا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس انفورٹنٹلی لینکٹن کا پروفائل اکاونٹ نہیں ہوتا اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جو ورلڈ وائیڈ اب ریکروٹمنٹ کا پروسس ہو رہا ہے وہ لینکٹن کے تھوڑ ہو رہا ہے اور لینکڈن اتنی ایک بڑا پلیٹ فارم میں جس کو بھی تک اسپلور نہیں کیا گا ہے پاکستان کے اندر جبکہ بہت زیادہ بینیفٹس اس سے لیے جا رہے ہیں ورلڈ وائیڈ تو آپ کے پاس ایک اپنا اگر پورٹل ہوتا ہے دیکھیں جب ہمارے پاس ہم فیس بوک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کسی کے 2,000 فرینڈز ہوتے ہیں کسی کے 5,000 فرینڈز ہوتے ہیں دفرینٹ فرینڈز ہوتے ہیں وہ اپنے ایڈ اپ کیے ہوتے ہیں لیکن یہی نیٹ ورک آپ لینکڈن پر بناتے ہیں تو ڈیفرینٹ کمپنیز کے مینجرز اس کے اوپر ہوتے ہیں ڈیریکٹرز ہوتے ہیں تو ڈیفرینٹ آپ کا پروفیشنل پورٹفولیو ہاں پر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بڑی ایمپورڈنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر کے یور نیٹ ورکیز یور نیٹ ورد تو آپ کا وہ نیٹ ورک جو کریٹ ہو رہا ہے تو آپ کیوں کہیں کہیں آپ کا نیٹ ورد بنائے گا آپ کا پروفیشنل نیٹ ورک آپ کا کریٹ ہو رہا ہے آپ نے کہیں مووو ہونا ہے بہت سارے ایمپلوئیرز ایسے ہیں جو فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ڈیریکٹ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایمپلوئیز کو اور وہ انبوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کو جوائن کر رہے ہیں یا آپ کم سے کم انٹریویو کے لیے کال وہاں سے ضرور جاتی ہے اگر آپ کا پروفائل اچھا بنا ہوا ہے آپٹیمائز ہو ہوا ہے اور ان کو پروپر لی آپ کا پروفائل نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بھی اچھا سوال ہے کہ آپٹیمائزیشن کیا چیز ہے ایٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایٹس نوٹ نیسیسری کہ صرف پروفائل بنا ہوا ہے آپٹیمائزیشن مین سے جو لوگ سیو کی فیلڈ سے بڑا اچھا انڈرسرائن کریں گے یہ ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہم نے سپیسیفی کی ورڈ اس کے اندرہ کارنے ہوتے ہیں ایک آرین تو دا اندسٹری سپیسیفیگ جو کی ورڈ اس میں کارنے ہوتے ہیں ہم نے کارنے ہوتے ہیں اب جیسے اگر آپ ہے ہیلتھ کی اندسٹری سے ہیں اگر آپ دکٹر ہیں تو اس میں ڈیفرینڈ جو جارگنز ہیں جو ایمپورٹنٹ کی ورڈز ہیں وہ ہم نے پہلے گوگل کرنے ہوں گے کہ کون سیسے کی ورڈز ہیں جو ایک ایمپلوئیر یا یہ کہنا چاہیے وہ اسکلز بھی ہو سکتے ہیں کہ کون سیسے ایمپورٹن سکلز ہیں یا کون سیسے جارگنز ہیں جو ایمپلوئیر سرچ کر سکتا ہے آپ کی سی وی میں یا آپ کے لینکڈین پروفائل میں آپ کو سرچ کرنے گے یہ کی ورڈز آپ نے کہا لکھنے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینکڈین پروفائل کی اباؤوٹ اس کے اندر لکھنے ہوتے ہیں اباؤوٹ سیکشن جو آرہا ہوتا ہے یہی چیز لوگ انسٹرگرام کے ساتھ بھی کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اب جیسے دیکھیں آپ کو اگر کوئی سیل فون چاہیے آپ کیا کریں گے گوگل پر آپ لکھیں گے آئی فون آئی فون تھرٹین ایکس نہیں سکتے بعد دیکس کے باد ہی لکھو گے اچھا صحیح بات ہے اچھا اس میں آپ کوئی بھی فون کا اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ پروفائل کھل جائے گے تو آپ جو پیچھے امپلویر جو بیٹھے ہیں وہ دیفرنٹ کیورز کے تھرہو آپ کو سرچ آؤٹ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کونگون سی سی پروفائل ان کے پاس یہ سکلز آویلیب ہیں اور اس کے طرح ہمارے پاس وہ سی ویز آ سا سکتے ہیں یا لکھدنگ کے پروفائل ہمارے پاس آ سکتے ہیں ان کو سرچ کریں ان کو ان کو اپروچ کریں تو آپٹیمائزیشن is most important ساہتھ ساتھ it's not necessary ی صرف آپ کا پروفائل دیول آپ ہو ہو گیا اور آپٹیمائز نہیں ہے تو آپ کا سرچ بوکس میں نہیں آئے گا ہاں ایکزاکٹلی جب تک آپ کے بس وہ آپٹیمائزیشن والے وس ہوا آپ کے پروفائل میں نہیں ہوں گے تو وہ سرچ میں نہیں آئیں گے تو پھر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھی ویڈکو ناچا جاتی ہے ایک چھوٹا سر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بڑی امپورٹن بات ہے بڑی امپورٹن بات ہے فور یور کریر فور یور کریر شام کی چائم آج بات کر ہیں ابھی ہم نے تھوڑا در پہلے سٹورنٹ ویزا اور ان کانٹریز کی بات کی تھی جہاں پر بچے جا کے اپنی ایڈکیشن پوری کرتے ہیں اور وہاں پہ اتنا کریر بناتے ہیں اب ہم بات کریں سی وی رائٹنگ پہ یا رزیومے پہ کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے یہ ایک پوری فیلڈ ہے اور اس کے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں ابھی ہماری بات ہو رہی تھی لینکڈین پروفائل کی جو کہ ورل وائلڈ اب لینکڈین پروفائل یوز ہوتا ہے یہ لینکڈین کیا چیز ہے جیسے فیس بک ہے جیسے انسٹرگرام ہے ایسا ایک پروفیشنل پلاتفارم بھی ہے لینکڈین لینکڈین کے بارے میں پہلے بتائیے کہ لینکڈین پر جا کے اپنا پروفائل کس طرح کا بنانا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا مطلب اٹریکٹر پروفائل ہوں اچھا اس میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے آپ کی جب آپ کی پکچر راتی ہے تو پکچر کے بعد جو نیکس اسمیں سٹیپ آتا ہے وہ ہے ہیڈ لائن کا اور یہ پکچر کیسے ہونے چاہیے سیلفی اچھا جب ہم بات کر رہو ہوتے ہیں کسی بھی پروفیشنل میڈیم کی تو یہ ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم وہ اس کے اندر پکچر وہ یوز کریں جو ایک پروپر پکچر ایمیج کئی سے کرییٹ ہو آو آو ڈیفنیلی ہم کسی شادی کی پکچر یا کسی انفارمل پکچر کو ہم سپوز نہیں کر سکتے جو ہم نورمالی اپنے انسٹاگرام پہ یا اپنے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ لگا لیتا ہے ایوین کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کا بڑا مننگفل ہونا چاہیے جس میں آپ کا فیس فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے مطلب پلین ہو بیک گراؤنڈ بلکل پلین بیک گراؤنڈ ہو کہ فیس فوکس آپ کا ہونا ضروری ہے اور جو میں نیکسٹ چیز آپ کو بتا رہا تھا وہ ہیڈ لائن تھی جسے ہر چیز کے لیے امپورٹنٹ چیز وہاں پر ہیڈ لائن چل رہی ہوتی کسی بھی نیوز کو بریک کرنے کے لیے اسی طرح سے جب آپ اپنی سکلز کو بریک کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی پروفائل میں جو تمام چیزیں آپ اپنی نیچے ہائیلائٹ کریں گے اس کو آپ فردر ہائیلائٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ہیڈ لائن دے رہے گے بیسیکلی what are you doing تو اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو وہ فلفیل کریں ان تمام چیزوں کو کہ جو چیز آپ کرنے جسے اگر میں ایک اسیمپل دوں اگر کوئی اسٹریکچل انجینئر ہے اب وہ اسٹریکچل انجینئر ہے تو وہ اسٹریکچل انجینئر کا ورڈ اس میں ضرور مینشن کریں اس کے علاوہ اس سے جو ریلیونٹ فیلڈ ہیں کنسٹرکشن انجینئرنگ ہے تھوڑی سے ریلیونٹ فیلڈ ہے اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ جسے 3D انیمیشن ہے اگر ہم ایٹی سیکٹر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس میں جو ڈیفرنٹ سکلز ہیں تو آپ سلیش کر کے اس کو چار پانچ سکلز کو آپ اس میں منشن ضرور کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستمی پورٹن کی ورڈ ہیں یہ ہیڈلائن ہو گئی ہماری اس کے بعد جو نیکس سیکشن ہیڈلائن کا ماں کوئی آپسن آتا ہے اب آپ پروفائل کرے کرے ہیں جب آپ پروفائل کرے کرتے ہیں تو آپ کے باس پچھر کے بعد جو آپ کے پچھر کے بعد آپ کے پاس موپر آپ پر آپشن آتا ہے کہ آپ نے ہیڈلائن بسکلی اس کے نرے ایڈا پر اور یہ وہی چگہ ہے جہاں پر آپ پوکی گوھرٹس لکھتے ہیں جو آپ ایکسٹریک کر رہوں گے اپنی پوری پروفائل کو وہ بسکلی انہی ہی چار پانچ کی ورڈ سکر رہوں گے جو آپ نے ہیڈلائن کے اندر پینشن کی ہیں اور انہی ہی چار پانچ کی ورڈ سکشن ہی کر رہے ہیں کہ جو اس کے بعد جو تھرڈ سکشن آتا ہے اباؤڈ کا ان سارے کی ورڈ کو اس کے اندر بھی کم سے کم کئی نہ کئی پٹ اپ کر کے اس کو یوٹلائز کر لیں یہ اس لیے امپورڈنٹ چیز ہوگی آپ لوگ کے لیے کہ جو پروفائل آپ کی سرچ باکس میں نہیں آرہی ہوگی آپ اپنی وہ دیکھیں گے جو آپ کے ویوز انکریز ہو رہے ہوں گے ایوری ویک آپ جب اپنی جو انسائٹس کے اندر جب جائیں گے آپ کو اندازہ ہو سکے گا جو میں نے آپ کو ایمپورڈنٹ یہ جو تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں اینا ٹپس اس میں یہ اگر آپ ملتا ہے پروپر لی پٹ اپ کر لیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگی کہ آپ کی اپکی آپ کی اپکٹیمائز ہوگی یہ پروفائل اور آپ کے ایوری ملتا ہے ملتا ہے اس میں انکریز ہو رہے ہوں گے اچھا میں آپ کو ایک ملتا کی تپ یہ بتاہوں کہ آپ کا جس بھی پروفیشن سے تعلق ہے کہ آپ پہلے اس پروفیشن کا کوئی رنون بندہ اس کو سرچ کریں اور اس میں جاک کے دیکھیں کیا کیا لکھا واہ ہے پہ تک کارے ہونے کے لیے مطلب وہ بہت ہے مطلب وہ بہت ہے کہ وہ اس پر گوگل کی بات ہے پہ ہے گوگل کی بات ہے بہت چکے ہیں بہت ہے یہ بہت ہے جب کپی پیش کی باتات ہے یہی بہت ہے اس میں بہتا ہے کہ ہمارے ہیں کاریر نظر تو اپ جائر انجام کی ویر کیوی پر صرف میں انجام کیا تو وہ چیزی یا گوگل کر ہے کئی نہیں کہیں ڈیکنے، یہ کیا گوگلی اکرمئن کاریر شامل کیلئی ہے تو یا چیزی بڑ document کیا گوگل ا مشکل رہے ہی کہ دائی وو袱 راسب را کیپیش شامل صافتvens وہ اگر کواس آجان ساتی کاریر ہے، وہ ایسان باس ملندہیں کاریر کے لئے � uns و trosمچنے philosophical لائن باتانا چاہ رہا تھا کہ کوپی پیسٹ بلکل آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں آپ جو آپ کی سینئر پروفائلز ان کو بلکل آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کی بنائی ہوئی ہے لیکن جب تک آپ اپنے کریئر کو سیریس نہیں لیں گے کوپی پیسٹ پر آپ دھیان رکھیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو آپ فرس لائن لگنا چاہ رہے ہیں کوپی ایوین کہ میں آپ کو یہ دک بتاتا ہوں کہ سی وی میں میں نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ جو کریئر کا جو سپیلنگ ہے اس کو یہ کہنا میں لوگ کریئر لکھیں کہے لئے گاڑی کا کریئر کی طرح ہے تو وہ اس میں پیلنگ تک مستقی کی بھی ہوتی ہیں تو جب آپ اپنا ریزیومیں فائنلائز کر لے ہیں تو آپ کو یہ بھی انڈرسیرین کرنا ہوگا کہ اس میں کئی سپیلنگ مستقی کی بھی نہیں ہے کوئی فریزز یا کئی گرامیٹیکل ایران ہو اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی دیکھنے آنچا اگر آپ اپنے سی وی ایر ریزیومیں میں لینکڈن کا پروفائل کا لینک بھی وہاں لکھیں تو زیادہ ا بھی علم ایک اپنی پوریشن بھی ہے اور دوسرا اپنی 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 پرسیشنل نیتور کتابی ہے اپنی اپنے جو کی اپنی چلی ملک یا اپنی اپنی کپی شکر ہے جب آب کچھا آپ پورا پروفائل بھی ہے انفیکت سب سے چی مریم دیشن بھی ہے ہر کنی ریکمینڈیشن بھی ہوتے ہیں اب یہ ریکمینڈیشنز ہے میں نہیں بتااؤں گی ہی اپنی جا کہ اپنی ایس پر ریکمینڈیشنز کے لئے لئے کیا کیا پاپر بیلنی بڑھتے ہیں؟ رکمندیشن ہمیں دو طرح سے مل سکتی ہیں ایک تو جب ہم نے نیٹ ورک بیلڈ اپ کرتے ہیں ہم نے فرینڈز کو اندبوکس کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں رکمندیشن ہماری لکھ دیجئے تاکہ جو بھی ہماری پروفائل پر آتا ہے اس کو اندازہ سکے کہ ہماری پاس اسکلز کیا ہوں اور اگر ایزا کولیگ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے یا ہم نے آفیس ستاف میں کام کیا ساتھ وہ ستودین سکتے ہیں، پروفیسر سکتے ہیں آپ کے تیچرز سکتے ہیں اس کی رکمندیشن بڑی امپورٹن ہوتی ہے کیونکہ ہم کوئی بھی بزنیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بزنیس کے ریوز بڑی امپورٹن ہوتے ہیں کوئی بزنیس سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی سے بزنیس لینے جا رہے ہیں اسی طرح سے وہ ایمپلوئر جب ہائر کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کے رکمندیشن سٹرونگ لکھے ہیں آپ کے تیچرز کی طرف سے آپ کے کولیگز کی طرف سے تو اس کے بڑے بینیفٹس ہیں اور اس کے آپ کا کہیں نہیں کہیں ہائرنگ میں آپ کے لیے بینیفٹ ہو سکتا ہے پیڈ رکمندیشن بھی ہوتی ہیں پیڈ رکمندیشن میں آپ کو سیکنڈ آپشن ہی باتا رہا تھا کہ لیٹسے آپ نے ابھی اپنا پروفائل بلکوی فریش بنایا ہے اور آپ کے پاس ابھی کوئی نیٹ ورک نہیں ہے آپ نے پروفیشن نیٹ ورکنگ کبھی بھی نہیں کی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے پیڈ سرویسز بھی لے سکنے اور لینکڈین پروفائل کی بھی ایک پریمیم سرویسز ہیں لینکڈین پروفائل جو ایوین کہ ہمارے پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے ہمارے پاکستان نے لینکڈین کا رواج ہی نہیں ہے حالانکہ پوری دنیا میں لینکڈین یوز ہوتا ہے ان چیزوں کے لئے تو ابھی اگر کسی کا اپنی پوریک جیسل اور سبھی انتظhes اور کے لئے 90% اوقت ساتھ اچھی اجتنا چھوڑے لے اگر اس کے لئے 90% اوقت ساتھ اکتنا چھوڑے جمال نہیں آسکر اس پر نواتن اس کے بجاند یا جا جا یا اما ملتن کی تک این ان چھوڑے لینکڈین کی کامل کریں اور اس کے لئے پیمینٹ اگر 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 انکوان شایر کی مختلف انکوانی نہیں ہے وہ بشمال شایر کی مختلف انکوانی تک دفعیرین پیکجز ہیں اور چھوڑے لئے پیکجز ہیں سینٹڈر مольшیکنٹسی ایتیک ہے جنت سے انتونس پروفائیchten کی ملدیا ہے صرف تمتنے ارمانتے و blender تو اس باز دوائیں چاکہ اپنے پروفائیل ہو جلو تم سب سے پرنیم پرند بھی نہیں پرшک تو آپ کیا پیشتے پر مانتھ سوال یہاں بھی نہیں اپنے تمام پرمیم پرمیم پرما رائے امید ہے اب آپ اس کو دوبارہ دوسرے تو اگر آپ ان کو دواری اومنے کے لئے جی جی بھلکل اس میں ہم ایک کر سکتے ہیں جب ان یوں جو پرمیم پر جب پرنیم پر محل کر سکتے ہیں جی جب میں ہر مہینہ دوسرہ ہوں رہا ہوں بھائی بالکل لاؤنی پر موسیقی mothفی leaves تو انجامی طرح 33 ڈیس lapی لεςی ک المپس تحضر دخول Konsمان thinning لیکن بس کار زیادا تقرید کردها جسا سکتہ vecums نماتون نکام پسج consiste اور آپ کو ریکiuٹمنٹ میں تمام نتوارند وارث موسیقی 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 آپ کو موسیقا کامی 점ی��ر نمی인데요 ٹرہیو تحضر washنی طریق اگر آپ کمفرڈیل ہوتے ہیں تو آپ اس کو پریمیم مجھنٹ ہے اگزیکلی ہے یہ فری ٹرائل ہوتا ہے بطلب اس میں آپ کا آپ کے کریٹ کارڈ کی ڈیٹیل ضرور اس میں آ جائیں گے بڈا اگر آپ نے تھرٹین ڈیس کے بعد اس پر opt اس پر opt نہیں کرنا تو آپ کو کانسل اگزیکلی ہے کہ اگر آپ کو بہت انٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ کو بہت انٹرسٹ کر رہا ہے اگزیکلی ہے یہ بات یہ دیکھیں یہ طریقے ہوتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑی سی نا ان چیزوں پہ آتے ہیں جو کہ as a point count ہوتے ہیں جب ہم پاکستان سے باہر jobs دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں پاکستان تو شاید وہ ترہا نہیں کانٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو ابھی تک نہیں کرتے بار اگر ہم پاکستان سے باہر apply کر رہے ہوتے ہیں امیگریشن کے لئے بھی apply کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہماری ایکسٹر کے لئے وہ کانٹ ہوتی ہیں وہ کیا چیزیں اچھا جب ہم ڈینمارک کے لئے میں نے کچھ سی ویز جو ہے وہ ڈینمارک کی بھی بنای ہوئی ہیں تو وہاں کی کچھ پروفیسرز ہیں جن کا میں نے resume writing کیا تھا تو مجھے وہاں سے کچھ اپنے clues ملے تھے اس طرح کے کہ وہاں پر extra curricular activities کی بہت زیادہ ورد تھے اور ایوین کہ وہ extra curricular activities سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیسکلی applicant جو ہے وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے اندر کیا سکلز ہو سکتے ہیں یہ ایک ویلاغی بہتا ہے مجھے کوتی سفر میں اور آخر میں ہم سفر دو لڑکیاں تھے جو باشی چیز پر شکل شپلے اور وہاں کچھ سفر میں وہاں کچھ پر کچھ سکتے ہیں تو گرل حوال میرے وہاں ایک دیسک لگی میں نے اس کا ملک کیا لگر یا جو اس کا شخص وہاں ایک دیسک لگر اور جس بیتر ہے اب کیوں نے اس کچھ کے سفر میں جو شکل کرتے ہیں اور وہاں کی بے اور جو میں تک کچھ کہ یہ خورت کر رہی چیز� جوس ہے کہ آپ کی ا копع szکرانیمج Pathناد練ov implement بندگیو آپ اپنے 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 yol مکم رو geil کر گے اپنے 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 Elijah میں اپنے کی کنم کی نتول کر رئی تاہچ پیار جیسے پیار جوسر واپنا اپنے 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 sur میں اپنے با حío سلامی اپنے 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 کام رو گزیشن اس طرح پر رار اپنے بடل شو چا fast wir Fairy XX ہمیں غیروں کاہ کرکہ جانب کوئی چیز دلن کو زندگی اور آپ کی ا والمرانا جانب کو سیڈائے ہیں definitiv گ trembling زندگی موسیقی موسیقی